بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمصالین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہم تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو مرکد الفرقان نتویت الجالیات کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں سے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یعنی آنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ ابو عدابی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان فضیلت الشیخ زفر الحسن مدنی حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورٹی سعودی عرب جو کہ یہاں موجود ہیں اور آج جس عنوان پر یا جس ٹاپک پر وہ بات کریں گے درست دیں گے وہ ہے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں فضیلت الشیخ زفر الحسن مدنی اور ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ارشاد مدنی حافظہ اللہ کو کہتے ہوئیات شیخ لائیں اللہ حافظہ اللہ اللہ حافظہ اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره وانعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئة عمالنا من يہده اللہ فلا مذلللہ ومن يذلللہ فلا هاديلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یُسْلِحْ لَكُمْ عَوَلَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ لَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْلِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرُ صدر اجلاس علماء اکرام موعد السامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا شبر ادا کرتے ہیں جس نے ہم تمام ساتھیوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سیکھانے سننے سنانے کا موقع تھا گیا اور اسی طرح سے ہم شکر شکر گزار ہیں وَدَارَةُ الْعَدَرْشُ عُلُ الدِّینِيَا کے اور الفرقان سنٹر کے جس نے اس مجلس کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا کچھ حکم دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داریا دوستو ایک ایسے زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جو آج فتنے کا دور ہے اور فتنہ بھی کیسے تموج و کموجی البحر سمندر کے موجوں کے مانند چاروں طرف سے فتنے دینی فتنہ اور سیاسی فتنہ دونوں فتنے چاروں طرف سے ہم پر بارش کی طرح برس رہے ہیں آج ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ان فتنوں اور ان حالات پر ہمیں کیا کرنا چاہئے اور ان کا حل اور ان مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کا کیا راستہ اختیار کرنا چاہئے اسی پر کچھ گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب قومل کے توفیق سے فرمائے دیکھئے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ آخر یہ حالات بدلتے کیوں ہیں اپنے اہم محاسبہ کریں سب سے پہلا فریدہ ہے دوستوں محاسبہ کرنا ہمیں بات یاد آئی امام محمد ابن سیرین احمد اللہ نے بہت بڑے امام گدھلے ہیں کے بارے تابعین میں سے وہ کہتے ہیں اپنے عامال کا محاسبہ اس انداز سے دیا کرنے تھے کہتے ہیں اللہ جب میں گھر آتا ہوں اور میں نے سنا کہ آج میری گائے جب دودھ نکالنے کے لئے گئے تو ہماری گاہ جو ہے دودھ دینے نکالنے کے بعد اشل رہی ہے اور کود رہی ہے بھاگتے ہیں سکون کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں میں اپنی گاہ کی پیٹائی کرنے کے بجائے ہم اپنے عامال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گاہ ہماری دودھ کے لئے پیدا کیا ہے ہمارے لئے مسخر کیا ہے لیکن کل تک یہ صحیح دی آج یہ کیوں شیطانی پر آمادہ ہے تو میں اس کی پیٹائی کرنے کے بجائے محاسبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی جس کی صدا اللہ مجھے اس طرح سے دے رہا ہے آگے کہتے ہیں کہ میں اگر گھر میں آیا اور ہماری بیوی ہم سے زبان درازی کی ذرا تیڑھی بات کی تو ہم لوگ تو سب سے پہلے جاؤ تم کو طلاق دیا ہم سب سے پہلے طلاق ایک تو سوچتے ہیں دھمکی دیتے ہیں لیکن محمد ابن سیری رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہم ذرا گوھر کرتے ہیں کہ جو بیوی اللہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ نے فرمایا یہ تمہاری بیوی اس لئے پیدا کی گئے ہی کہ اس کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہو آج ہماری نافرمانی کہ ہماری بے سکونی بے قراری اور پریشانی کا یہ سبب بن رہی ہے تو شاید میں نے کچھ غلطی کی ہے گناہ کیا ہے جس کی صدا اللہ تعالیٰ مجھے دی رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ حالات بگڑے کیوں کل تک ہم عزت کی زندگی گدار رہے تھے ہمارا اور آپ کا تعلق تو ایک ایسے ملک سے ہے جہاں ایک ہزار سال تک مسلمان حکومت کی ہیں لیکن اچانک حالات کیوں بدل دے کل تک ہم سکون سے سے آرام سے تھے ہمارے کاروبار بڑے اچھے چل رہے تھے آج ساری مسئیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں کل جو ہمارا دوست تھا آج ہمارا دشمن ہے کل جو ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا کر رہا تھا آج ہمارے سامنے سینہ کھان کر کے وہ چل رہا ہے آخر وجہ کیا ہے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں قرآن پاپ سورہ شورہ کی آیت میں نے تلاوت کی رب العالمین نے فرمایا اے لوگو مَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ مِمْ مُسِيبَتٍ یہاں جو تنوین آئی ہے مُسِيبَتٍ آیا ہے یہ تنوین عربی دبان میں بہت مانا رہتی ہے کبھی کبھار یہ تقلیل کے لئے آتی ہے یعنی تحقیل کے لئے یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیل اللہ فرما بیان کرنا ہو تو تر اسم پر تنوین لاتے ہیں دو زیر دو زبر یا دو پیس آتی ہے مَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَتِ مِمْ مُسِيبَتِ اے لوگو تم پر ادنا درجے کی مُسیبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو مَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَتِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ میرے بندوں تم پر ادنا درجے کی مُسیبت بھی اسی وقت آتی ہے جبکہ تم نے کوئی گناہ اور خطا کی ہے لیکن وَيَعْفُوْا أَنْكَثِي اللہ رب العالمين فرماتے ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو تم پر مُسیبتیں آئی ہیں پریشانیاں آئی ہیں تمہارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں تمہارے سارے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دے رہا ہے بلکہ وَيَعْفُوْا أَنْكَثِي کشی گناہوں کی صدا دیتا ہے باقی اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے دوسرے مقام پر رب العالمين نے فرمایا سورة فاطر اللہ اکبر وَلَوْ يُعَجِّلُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَشَبُوا مَا تَرَقَ عَلَى ذَحْرِهَا مِنْ دَابَّةِ اے لوگو اللہ اکبر وَلَوْ يُعَخِدُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَشَبُوا لوگوں کے ہر گناہ کی صدا اگر اللہ دینے لگے ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے مَا تَرَقَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ انسان تو جانے دو کوئی چیوٹی کوئی جانور بھی اس زمین پر باقی نہ رہ جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے چلیل القدر صحابی جن کے بتعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد رمایا اے لوگو مَنْ سَرَّهُ أَيَّةُ عَالْ قُرْآنَ تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ قرآن ویسے ہی تلاوت کرے پہنا سیکھیں جیسے اللہ نے لہوِ مَافُوسِ بَدْرِيَ جِبْرِیَلْ ہم برنادل کیا ہے تو میرے امت میں ایک ہی ایسا استاد ملے گا وہ عبداللہ بن مسعود ہے کہتے ہیں ان کا علم ذرا دیکھو کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں اللہ نے رکھی ہیں کہتے ہیں لیکن اللہ کی قسم میں نبی علیہ السلام کے سپاس اس طرح سے چنکا رہتا آپ کی خدمت کرتا آپ کی محفلوں میں رہتا سفر حضر میں رہتا کہتے ہیں کہ یہاں تک ستر صورتیں میں نے صرف آپ کی زباد مبارک سے سن کر کے یاد کر لیا واقعی جو بچی ان کو دیکھ کر کے یاد کرنا فڑا ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ذرا درخت پر چڑھو مجھے تادہ مشتوات توڑ کر دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھیں ان کی پنلی جو تھی بچپنے میں جیسے اپنے ہاں کوئی پولیو اگر آکھ بیماری آتی ہے ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی پنلی بڑی تاکدار بڑی کمزور تھی اس لیے وہ چھپا رکھتے تھے کبھی کھولتے ہیں کہ لوگوں کو سامنے لوگ دوکھیں گے دیکھیں گے تو ہسنے لگیں گے میری بیزتی ہوگی تو وہ اپنے پیڈلی کو چھپا رکھتے تھے اللہ تعالیٰ عنہ رسول نے فرمایا درخت پر چڑھو درخت پر چڑھ گئے مشواب توڑنے کے لئے ہوا آئی اور لنگی درہ اڑ گئی پیڈلی ان کی کھل گئی رسول اللہ تعالیٰ سلیم کے ساتھ نیچے لوگوں کھڑے تھے ان میں سے ہر ایک نے آپ کی داگدار کمزور پتلی تبلی نحیف و زیف پیڈلی کو دیکھا اور اتنی کمزور اتنی پتلی اتنی داگدار تھی کہ صحابے کرام ضبط نہ کر سکے سب کو ہسی آگئی عبداللہ بن مشعود ہمیشہ اس سیر کو شبا دے تھی لیکن آج بے ساختہ داہر ہو گئی لوگوں نے ہسا نبی علیہ السراط السلام نے فرمایا اے لوگو میرے صحابیوں عبداللہ کی اس داگدار کمزور پیڈلی کو دیکھ کر کے ہسو نہیں اس کو معمولی نہ سمجھو اس ساتھ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس نے ہمیں تمہارے درمیان اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے اگر یہ اہد بہا ایک ترادو ترکھا جا وطن کے لئے اور عبداللہ کی یہ ایک پیڈلی اگر عیب دار رکھی جائیں تو عیشہ علم و ایمان سے بھری اور باوطن پیڈلی ہے کہ پورے اہد پہاڑ پر یہ غالق آ جائے میرے بھائیوں یہی عبداللہ ابن مسلوب ہمارے اسلاح نے کس قدر کتاب و سنت کی بہتریب شرح کی صرف کی ابھی میں انڈیا میں تھا دو مرتبہ ہم سے سوال ہوا فلاں ادمی کے تفسیر پڑھ سکتے اگر نہیں پڑھ سکتے فلاں کی پڑھ سکتے اگر نہیں پڑھ سکتے اللہ اکبر میں نے کہا اللہ اگر دنیا میں جو شخص تفسیر ابن کسیر پڑھ لے اس کو مزید کسی تفسیر کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے بھائیوں یہی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے لوگو اے لوگو درہ تم گناہوں سے بچو اے اللہ کے بندو تم ابا انسانو اللہ تعالی نے تمہیں اے تمہیں اے تمہیں اللہ تعالی نے تم کو بڑا مقرم اور مؤذب بنایا ہوا ہے اور یہ ساری مخلوق تمہاری تو فعل میں زندگی گدار رہی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ برائیوں سے بچاؤ اللہ کی قسام یہ چھوٹا سا کیرہ جعول جعول کا لگایا ہے جعول کہتے ہیں دہات کے لوگ جانتے ہوں گے ایک کالے قسم کا کیرہ ہوتا ہے اس کو گبرائیہ کہا جاتا ہے تا اہلِ لوگ جو ہیں اس کا گبرائیہ ترجمہ کرتے ہیں یعنی کالے کلر کا ہوتا ہے اور وہ بڑا گندہ ہوتا ہے صرف جانوروں کا گبر کھاتا ہے اور کھاتا بھی چل کر کے آئے گا موہ سے کھائے گا پھر اس کو گولی بنائے گا اور بنانے کے بعد اپنے ناک سے اور موہ سے دھکے دے دے کر کے اپنے بل میں لے گا کر کے آئندہ کے لیے جوا کرتا ہے عربی دبان اس کو جعول یا جعول کہا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اِنَّ الْجُعُولَ لَيُعَنْتَوُ بِذُنُوبِ اِبْنِ آدَمَ فِي جُهْرِهَا اے لوگو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تمہارے گناہوں اور برائیوں کا سب صرف تمہارے ہی اوپر نہیں ہوتا بلکہ کہا اللہ کی قسم وہ کیرہ جو گوبر کھاتا ہے وہ اپنے بلوں میں رہتا ہے لیکن انسانوں کے گناہوں کے عذاب سے وہ بھی بل میں بھوکا مر جاتا ہے مَا أَصَابَكُمْ سورة الروم کی آیت ذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا تَسَبَتْ اَيْدِ النَّا لِيُذِيكَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ رَبُ الْعَمِلْ فَرْمَاتِهِ ذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ اے لوگ بر اور بحر آپ بہت ساری اس کی تفسیر کی گئی لیکن سب سے اچھی تفسیر ہے بہر اور بر ایک تو یہ خشکی اور سمندل اور دوسری تفسیر کیا ہے سہر اور دیہات اور جنگل کوئی جگہ ایسی نہیں ہے رب دعات میں فرما رہے ہیں وَحَرَ الْفَسَادُ ہر جگہ کے حالات بدل گئے فساد فیل گیا سمندر میں بسنے والے جانوروں میں اور زمین میں رہنے والے انسانوں کے درمیان یا شہر کے اندر رہنے والے انسانوں میں دیہاتوں اور جنگلوں میں رہنے والے جو آبادی انسانوں کی ہے ہر جگہ فساد فیل گیا ہے بیوار فیل گیا ہے ہر جگہ کے حالات بدل چکے ہیں کیوں بدلے ہیں بھیما تصوت اید الناس چونکہ لوگوں نے برائیاں کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے برائیاں کرنا شروع کیا برائیاں کر نہیں ہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر نہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کوئی جگہ امن امان اور سلامتی کی نہیں رہے گی ہر جگہ حالات بدلے فساد فیل گیا جب آپ حضرات یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا اور کائنات میں حالات کے بننے اور بگڑنے کے ذمہ دار کن کو اللہ نے قرار دیا انسانوں کو ہمیں ایک حدیث یاد آئی اس حدیث کو سننے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے کتاب الفتر باب العقوبات امام طبرانی موجم صغیر اور امام بہقی رحمت اللہ نے شعب الایمان کے در نکل کیا اس حدیث کو سننے کے بعد بہت سارے مسائل ہمارے ہماری ذمہ داری بھی کھل کر کے آجائے گی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی امام کیا آپ نے سلام فیر کے بعد آپ مقتدیوں کی طرف رکھ کیے حدیث کرامی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس او اذا بطلیتم وعوض باللہ اللہ بر اے مہاجرین کی جماعت صحابہ جو تھے ایک لاکھ چالیس دار کے کرین جن کی تعداد بتائی جا کی ہے وہ صحابہ دو قسمیں کہتے ہیں ایک تھے انسار اور دوسرے تھے مہاجرین مہاجرین کے بڑے کارنامے اندہ رب العالمین ان سے لدہ کا ادار کیا قرآن کے اندر کئی مقامات پر آپ نے سارے صحابہ کو ترک کر کے مہاجرین کو مخاطب کیا یا معاشر المہاجرین خمس نید بطلی تم تلیم تم بہن وعوذ باللہ ان تدر اے مہاجرین کی جمع اللہ سب سے عالی درجہ کا گروہ مہاجرین کا تھا انہوں نے بڑی قربانیا دی تھی دین کے خاطر اسلام کے خاطر اللہ کی رضا کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا جائدات چھوڑی پراپرتی چھوڑی بنے بنائے بگرے چھوڑے چلتا ہوا کارو با چھوڑا بس اوقات اپنی بیدی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا اور مدینہ طیبہ آئی نبی 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 ریس ریس سا پونی مہاجر انہوں کو بکارتے یا معاشر المہاجر خمس ادب طلی تم بہ اے مہاجر کی جمع ذرا حسیار رہنا پانچ نہایت خطرناک برائیاں ہیں ہمیں در ہے آئندہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پانچوں برائیاں تم کرنے لگو خمس ربط لی تم بہ نا ذرا اپنے آپ کو بچانا مجھے در ہے کہیں ایسا نہ ہو پانچوں برائیاں تمہارے اندر پائیاں تم ان میں مقتلہ ہو دھاؤ ویسے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تم لوگوں کو پانچوں برائیوں سے بچا دے یہ اللہ دعا کی اب پانچ برائیاں بیان اللہ اکبر نمبر لم تظہر الفائشت فی قوم حتی یولنو بها الا فشا فی متعون والاوجع الَّتی لم تكن مدد فی اصلاف هم الَّذین مدد ولم یونک سلو کی آل والمیدان آپ پردی چیزیں انفرمائی لم تظہر الفائشت فی قوم قد یاد رکھنا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی فوشکاری زنا بے پرددی عام ہو جائے لم تظہر الفائشت فی قوم قد جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی فہاشی زنا اور زنا پر اُبھارنے والی چینیں جب عام ہو جائیں اور اتنا عام ہو جائیں اور اس قدر لوگ اس میں مقتلع ہو جائیں کہ حتی یوں لینو بہا شب چھپا کر کے نہیں بلکہ ایسی چیزوں کو اعلان کر ایسی چھپا کر کرنے لگے ٹی وی پر اعلان آنے لگے واش پر آنے لگے آپ کے نیک پر آنے لگے آپ کے روڈوں کے دیواروں پر چشپا کر دیا جائے آپ دکان میں جائیں کپڑا خریدنے کے لئے محابی لنکی حریا تصویریں آپ کو مل جائیں حتی یون نوبیہ لم تدھر الفاہشت فی قوم قط حتی یون نوبیہ جب بے حیائی اور برائی زنا کاری حرام کاری اتنا عام ہو جائے اتنا بڑا فیشن بن جائے حتی یون نوبیہ تو اس کو چھپ کر کر نیک بے اعلان کر باقاعدہ استحار باردی کے بریئے کی لگائے آہ نے فرمایا جب اس طرح سے بے ہوگی تو اللہ تعالی میری امت پر دو قسم کی بیماریاں مسلط کرے گا حتی فشافیہ بتاعون تاعون کی بیماری آئے تاعون سمجھنے تاعون کی بیماری چلو وَالْأَوْجَعُوا پر دیوار پکڑے ہو کے آپ دیکھ لیں کس قدر بے حیائی کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ آج ایک حلال چیز بھی کرنا چاہیں تو ممکن ہے پہلے اس کے اندر بے حیائی کے درد آپ کے سامنے آگ آگ آئے اللہ تعالی سے دعا کرو بے حیائی سے بچائے کتنی کتنے عذابہ ہوئے دو ایک تو تعونی کی بیماری اور دوسرے ایسی ایسی بیماریاں اللہ مسلط کرے گا جن بیماریوں کا نام ہی دنیا نے کبھی سنا نہیں ہوگا اور اس کی مثال پاکستان سسائد میں حفوظ تھا انڈیا میں ایک بخار نکلا تھا کیا پیدا ہوا تھا بخار آج تک ڈاٹروں کو پتا نہیں چل سکا اس کا نام کیا رکھ کچھ کچھ نہیں سمجھ میں تو گرگن توڑ اس کا نام رکھ دیا علاج نہیں نکال سکے نام اپنا رکھ دیا کتنی بیماریاں ہیں آج آج ایک زمانہ وہ تھا دیکھا ہو گاں میں ایک نکلی داکتر بیٹھتا تھا اور گاں میں دو چار ملید رہتے تھے اور آج بیماریاں اسی آگئی کہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھتا ہے 12-15 ٹیبلٹ لے کے بیٹھتا آدھا کچھ پہلے کھایا کچھ کھانا کھانے کے بعد کھایا اور کچھ درمیان میں کھایا اللہ اکبر درہ دیکھا آپ نے آج بیماریاں آج بیٹھا ہے انجکشن اپنے سے گھسا رہا ہے کتنی بیماریاں پیدا ہوگی لیکن انسان نہیں سوچتا کیا کی بیماریاں پیدا کیسے ہوئی یہ جو آپ کو انجکشن کی درور پڑھ رہی ہے اور ترہ ترہ کی بیماریاں سوچیں تمہاری بیٹی کیسے کالیج میں جاتی ہے بی بی باہر نکلتی تو کیسے جاتی ہے بہیائی بے پردگی سارے منکرات آج ہمارے گھروں میں بند کمروں کے اندر ہو رہے ہیں نمبر دو وَنَمْ يُنْكِسُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّرِينَ وَشِدَّتِ الْمُعُنَتِ وَجَورِ سلطان یا لے ہیں اور جب ناپ اور طول میں لوگ کمی اور بیشی کرنے لگیں لین دین میں لینے کی باری آئے تو پورا لیں اور دینے کی باری آئے تو گھٹا کر کے دیں مال چاہیے مید جا پان لیکن ہے مید انڈیونی شیع آپ نے دونوں ایک ہی ہیں بچے کے بدل دیں اصلی اور نقلی لین اور دین آج شوہر چاہتا ہے بی بی سے اپنے پورے حقوق دبا کر کے لئے اور اپنا ظالم رات پر باہر گھونتا رہتا ہے بی بی کا حق خدا نہیں کر رہا بی بی بھی یہی چاہیتی ہے کہ ہم شوہر سے پورا پورا اپنا حق لیں لیکن اپنا حق کیا ہے وہ ادا کرنے کے لئے تیار نہیں یہ بھی ایک قسمی کی ناپ اور کبھی بیشی حکوم میں خیانت ہے آج ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار لہے لیکن بچپنے سے ماباپ اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو کے زمانے میں امام عبد جوزی رحم اللہ نکل کرتے ہیں ایک بڑا بڑا تنگ آیا دنڈہ لے کے جھکا جگہ کیا ہوا میں تو بیچے سے تنگ آ گیا بس آپ ہی بنائیں دو چار ٹھنٹے مارے تبھی وہ سیدھا ہوگا کہ کیا ہوا کہا میں کہتا ہوں تو سنتا نہیں ڈاڑتا ہوں تو بکری چلانے وارے لاتی سے میری پٹائی کرتا ہے تنگ آ گیا ہوا ماں سمجھائی میں سمجھایا چکہ سمجھائے تایا سمجھائے اب آپ ہی کجند اسے صدھار سکتا ہے آپ نے اس بچے کو بلائیا گرفتار کر رہا کہا کیوں کہا کہ بات اصل یہ کہ میری ماں ایک فائشہ عورت تھی میرے باپ نے اس سے شادی کیا کوئی اچھی ماں نہیں جو ہماری بچمنے میں تربیت کرے پیدا ہوا تو نہ ہمارا دلت رکھا اور ایک دن نہیں ہم کو پڑھا یا جیسے آنکھ کھلی ہم چلنے لگے سامنے جس کو اگر بدماشی کرے تو ڈنڈا مارو بکریا باپ پیئے ڈنڈا مارتا ہوں تو اب باپ اگر میری بات پر لاتا ہے دوسری ڈنڈے سے باپ بھی پیٹائی کرتا ہوں عمر فاروت نے بولے کو ڈاٹا پہلے تو اس کو ڈاٹا دکچہ کو سمجھایا پھر باپ بوڑے کو پگڑا کہا تم کو شرم نہیں آتی پہلے تم اولاد کا حق آدھا نہیں کیے اور اب تم اولاد سے اپنا حق کو سننا چاہتے ہو کیا تم کو معلوم نہیں ہے اولاد کا حق باب پر پہلے ہے اور باب کا حق اولاد پر بات میں فرض ہوتا ہے آپ نے بسپنے میں اپنی اولاد حق نہ نہ کیا ہے میرے بھائی یہ امانت میں خیانت نہ کی جائے وَإِلُلِّ الْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَتَّالُ عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ انسان کوشش کرے کہ ناک طول میں کمی نہ ہو لینے اور دینے میں جو حق آپ کا ہے پورا پورا لیں اور پورا پورا جو آپ پر دوسروں کا ہے پورا پورا ادا کریں لیکن اللہ اکسل نے فرمایا جب آدمی کو اپنے لینے کی فکر ہوگی دینے میں بے ایمانی کرے گا تو اللہ تین عذاب میری امت پر مسلط کرے گا اللہ تعالی ان کو سنین میں مبترا کر دے گا سنین کس کو کہتے ہیں اللہ ایک قہد قاف حاط اس کے معنی آتے آسمان سے بارش نبر سے قہد اور ایک سنہ سین نون اور تائیں مربوطہ اس کے معنی آتے ہیے بارش ہو کاروبار چلیں آمدنی بہت زیادہ ہو لیکن اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے برکت کو اٹھا لے بے برکت بنا دیں اللہ اخید بس سنین اللہ تعالی بے برکتی کا عذاب ان پر مسلط کر دے گا کسی چیز میں برکت نہیں ایک بیٹا رہتا تھا ایک بیٹی رہتی تھی ماں باپ کی خدمت زندگی بھر بیٹے بیٹی کرتے تھے اور آج درجن بیٹے لیکن باپ مر بھی جائے تو ایک اولاد کو بھی جنادہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی بے برکتی آمدنی کاروبار سرا دیکھ رہی آمدنی کی کمی نہیں سارا معاملہ بے برکتی اللہ کان عزاب آج آمدنی کہنا ہے اتنا سب کچھ ہے لیکن پتا نہیں کہاں چلا جاتا ہے پیسہ پورا نہیں پڑھتا پورا نہیں پڑے گا کیا بے برکتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا عزاب ایسے لوگوں پر بے برکتی کا نمبر دو وَشِدَّتُ الْمُؤْنَتِ زندگی گزارنے کے سامان اور اسباب جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تنگ کر دی جائے گئے ساری چیزیں ہیں لیکن زندگی کے بسر کرنے کے اسباب جو ہیں وہ بڑے دشوار گزار ہو گئے ہیں اور آپ تجربہ کریں آپ اپنے ملکوں میں جائیں آپ کو اپنے ساتھ دے کر کے ریلوے کے ٹکٹ بھی لینا ہو سیٹ ہیں لیکن ایجنڈ کیا کہتا ہے نہیں نہیں سب فر ہو گئی ہیں اگر دول قیمت دے تو پوچھتا ویندو سیٹ چاہیے کون سیٹ چاہیے آپ کو آپ کا اپنا کام ہے حکومت نے مقرر کیا ہے آپ جائیں دس سکت کر دے لیکن پچاس گلتیاں نکالتا ہے سارے پیبر درست ہیں لیکن زندگی اللہ نے دشوار بنا دیا کیوں ہمارے ہاں لین دین میں معاملات میں ناب طول میں کمی بیشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج دیکھتے رہی اپنے پڑوسی ملک کے اندر جیب میں پیشوں کی بھرمار ہے اندر گراؤنڈ کبرے بنائے گئے ہیں لیکن ایک نے ہزار اور پانچ سو نوٹوں کا چکر چلایا بڑے بڑے سیٹ روڈ پر رو رہے ہیں ہے سب کچھ مال کی کمی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مشکل کر دیا ہے زندگی گزار نا ومن آرد عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَان میری اطاعت و فرما برداری سے جو روگردانی کرے گا اس کی زندگی کے مسائل ہم بہت زیادہ تنگ کر دیں گے میرے آج کسی کے بعد دو چار بیٹیاں پیدا ہو جائیں سرا ہوگا اللہ ایک عالم بین پاکستان سے ہمارے دوست نے کیسک بھیجی اور سنا ایک نوجوان رو رہا ہے کتنی تنگی ہو گئی ایک نوجوان رو رہا ہے زندگی کتنی تنگ کیوں رو رہا ہے مولیس صاحب نے بلایا مولیس صاحب کے پاس آیا کہتے ہیں ہمارے پر کچھ لکھے کر دے دیں کچھ دعا ہوگا میں نے اس سے کچھا کیا ہوا کہا کہ باپ کا انتقال ہو گیا کھیتی باڑی بہت تھوڑی تھی دو بہنیں تھی بڑی بہن کا رشتہ آیا تو سسرال والوں نے اتنا مانگا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنا ایک گرودہ بیش کر کے اپنی بہن کی شادی کی رو نائز بات کا ہے اب دوسری بہن شادی کے لائق ہو گئی ہے اگر دوسرا گرودہ بیش کر کے بہن کے شادی کروں تو اب زندگی سے ہاتھ دھوینا پڑے گا زندگی ختم اور اگر جہیز نہ دیں جہیز نہ دیں تو کوئی بیلا جہیز کے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں ایک سب کو میں نے پکڑا چندہ وصود رہا ہے چندہ وصود رہا ہے میں نے کہا اللہ کہ میں سب کچھ کہا نہیں دس شابان کو دعواد بیٹی کو گھر پہنچا گیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک اندیا میں کوئی ہونڈا پتہ نہیں کوئی موٹر سائیکل چلتی ہے ہونڈا کہا کہ جب تک وہ موٹر سائیکل نہ ہو جائے تب تک اپنے باپ کی ہاں سے میرے پاس آنا نہیں تو آدمی کہتا ہے گھر آباد کرنا ہے داماد بیٹی کو پکچا گیا ہے اگر موٹر سائیکل نہ دیا تو بیٹی ہماری گھر میں رہ جائے گی اور اگر زیادہ تاخی ہوگی تو تراب ہیدے دے گا یہ سارے مسائل کیوں کھڑے ہوئے ایمان داری درہ سوچیں آج امانت میں کتنی خیانت نہ لین دی میں کتنی کوتا ہی ہو رہی تیسرا عذاب بڑا خطر نال وَجَوْرِ السُلطَانِ عَلَيْهِم وَجَوْرِ چاہے گی اتنا ظلم تمہارے اوپر کرے گی آج ہمارے ہندوستانی مسلمان نہیں بی جے پی بڑی تنگ کبھی ہم کہتے ہیں امریکہ سب کو بگاڑ رہا ہے کہتے ہیں نہیں یہ ہوت شیطان ہی کر رہا ہے میرے بھائی دوروں کے پہلے اپنے آمال کو درہ دیکھو انہیں کے بھی دیر تو اللہ کے ہاتھ میں ان کو ظلم کرنے کا موقع کس نے دیا اللہ نے اور اللہ نے کیوں دیا ہم نا کو لین لین نے کمی کر دی سب چھوڑ دو آج ایک روز بنانا ہو ہمارے یہاں حکومت جتنا پیسہ دے دیتی ہے اگر اتنا لگا دیا جائے سو سال کے شاید روز پکا بن جائے ختم نہ ہو لیکن روز بننے کے پہلے پہلے ادھر سے بنا ادھر سے لے پہلے پہلے کیوں بھائی لینے کا معاملہ ہے لیکن دینے کا معاملہ بہت نقصام میں یہ تین عزام نادر ہوں نمبر چاہ نمبر تی وَلَمْ يَمْنَعُ زَقَات اور جب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دیا ہے اگر زکاة نکالنے میں کوتا ہی کریں گے تو اللہ رب العالمین بارش روک لے گا کہت مسلط کر دے گا اور آسمان سے بارش نہیں ہوگی اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَوْ لَلْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوا اور اس قدر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا کہ اگر جانوروں کا اللہ خیال کر کے بارش نہ برساتا تو انسانوں نے زکاة روک کر کے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی بھی نہ برساتا لیکن لوگوں کو پانی ملا ہے ان جانوروں کے تو فیر و برکت سے مل رہا نمبر چار چوتھا گناہ چوتھے گرائی جو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر وَلَمْ يَنْقُدُوا أَحَدَ اللَّهِ وَأَحَدَ رَسُولِهِ وَلَمْ يَنْقُدُوا أَحَدَ اللَّهِ وَأَحَدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غِيْرِهِمْ فَأَخَدُوا بَعْدَ مَا فِي أَحْدِهِمْ اللہ اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد حرماتے ہیں اے لوگو سن لو مہاجری چوتھا گناہ چوتھا گناہ یہ ہے جب اللہ اس کے رسول کا اہد توڑو گئے وَلَمْ يَنْقُدُوا أَحَدَ اللَّهِ وَأَحَدَ رَسُولِهِ اور جب بھی کوئی قوم اللہ کے اہد کو اور رسول کے اہد کو توڑتی ہے اللہ سے جو اہد آپ نے کیا ہے سب سے پہلا اہدے کیا ہے مِنْتُوا بِرَبْ بِكُمْ میرے بندوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سورہ آراب کی آیت کیا میرے علاوہ اور کوئی تمہارا رب ہے ہم سب لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے روا کوئی ہمارا رب ہے نہیں ہے اب زمین پر آئے صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ قلمہ پڑھے اے اللہ تعالیٰ کا اہد ہے کہ اللہ آپ کے روا کسی اور کے عبادت نہیں کریں گے لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے اللہ اکبر او دی جس سے توہید فیلی جہاں میں رہا شرک باقی نہ وہم وگوما میں ہوا جر بگرہ گمین و دھما میں وہ بدلا گیا آکے ہندو سطح میں او دی جس سے توہید فیلی جہاں میں رہا شرک باقی نہ وہم وگوما میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نادا اور دولت بھی کھو بیتے آخر مسلمان لا حول ولا قوت الا باللہ ذرا سوچو آج مسلمان لا ارہا الا اللہ پہتا تو ہے لیکن پتا نہیں کتنے شرک میں وہ مبتلا ہے یہ شرک نہوست ہے میرے بھائیوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی اللہ سے جو اہد کیا ہے اس اہد کو توڑے گا اور رسول سے جو اہد کیا ہے اور رسول سے کیا اہد کیا ہے اللہ اکبر محمد رسول اللہ ہمارے ایک سیالکوٹی بھائی تھی بڑی اچھی بیات بتائے ایک صاحب نے لگے کلمہ کا معنی بتا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں بتا دوں گا میں نے بتا دیا کہا نہیں نہیں اصل منہ مانا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لیا اور ٹھان لیا زندگی پہلی مح nullah معنی بتا ہے کیا مان لیا اور ٹھان لیا اللہ اکبر لا الہ اللہ مان لیا محمد رسول اللہ اور ٹھان لیا مان لیا و ٹھان لیا یہ کلمہ کا معنی ہے میں کہا اوہ کیا کہنے دے مان لیا تسلیم کر لیا کہ رب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا یہ کیا ہوا یہ مان لیا اور محمد الرسول اللہ تھان لیا کیا تھان لیا کہ اللہ تیری عبادت میں نبی کے علاوہ کسی اور تطریقہ نہیں اپنا ہی گے اور یہی آج ہمارے اندر آ جائے ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا ترہ ترہ کے شرکے میں مقتلا اور محمد الرسول اللہ کو چھوڑا تو ترہ ترہ کی بدعات اور باب دادا کے رسم و عباد میں مقتلا ہو دے یہ ہے میرے بھائی جب کوئی انسان اللہ کا عہد اور رسول کا عہد توڑتا ہے وَلَمْ يَنْقُزُوا عَدَ اللَّهِ وَحَدَ رَسُولِهِ جب کوئی قوم توحید اور سنت کو قوادہ دو دے اتباع سنت کا اس کو چھوڑ کر کے شرکے کفرے بدعات ضلالت باب دادا کے رسم و رواب بھی مقتلا ہو جاتی ہے تو صلت اللہ علیہم عدوًا من غیرہم تو کسی غیر قوم دشمن کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں تم پر مسلک کر دے گا اللہ وہ خود نہیں چلا ہوا ہے ایک ٹکسی ڈرائیور قابلی پتھان بہت اچھی بات بتائی اللہ بڑے تجربے کی کہا استاد جی میں نے عبدوئی میں استاد جی میں نے کہا کیا بات ہے کہا لوگ چیختا ہے کہ روس ہمرا کر دیا افغان پر روس ہمرا کر دیا قابل پر لوگ چیختا ہے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں روس بعد میں آیا اور روسی عورتوں کا لباس افغان کی عورتوں میں پہلے آیا دیکھا اس کی دماغ روس کا کلچر اس کی ثقافہ اس کے طور طریقے اور اس کی بہرائیاں بے پردگیاں پہلے آئی ہیں جب قابل پر روسی عورتوں کے لباس ان کا کلچر کابل کے روڈوں پر آیا افغان میں تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے روس کو افغان میں بھیجا ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام کا فرمان سلط اللہ علیہ عدو میں دکھے رہیں مسلمان کو مسلمان پر ہی مسلط کرے گا کسی قیر قوم کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مسلط کرے گا آج ہم نے کیا کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگریس یہاں رہتا ہے ہندو یہاں رہتا ہے کبھی آپ کا سلوار کمیز پہنا پہنا کبھی توپی لگایا ہماری ماں اور بہنوں کی سلوار کمیز پہنا ان کے عورتیں پہنی نہیں ہمارا کلچہ تو کسی نے نہیں اپنایا لیکن ہم نے بقور اللہ اقبال اقبال کے وَجْعَمَتُمْ هُو نَسَارَةُ وَجْعَمَتُمْدُمْ مَنُود یہ مسلمہ ہیں جسے دیکھ کر شرمہ یہود سوچو دراصل ہم نے سات سمدر پار انگریزوں کا لباس تو ہم نے پہنا ان کی شکل اختیار کی ان کے کلچر کو اپنایا اور وہ ظالم کو ہمارے گھر کے رہ کر کہ ہمارا کلچر نہیں اپنا دی وجہ کیا ہے یہ پھر کس کو مسلط کرے گا جبریل امیر کو ہمارے اوپر فرشتے ہمارے اوپر آئیں گے ہمارے اوپر کون آئے گا سلط اللہ علیہ عدو امن گئی رہی آلہ ہنستانی بھائی ہوگے اس میں کچھ کہتے ہیں نہیں بی جے پی بھڑا ظلمہ کر رہی ہے بی جے پی کیا ظلمہ کرے گی جو ختمل کو مارنے سے دلتی ہے دکھوں وہ ہم پر کیا حکومت کرے گی رب نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا کیوں مسلمان تمہارا نفاق تمہارا شکاق کوئی مسلمان عورت آج تک ہندو عورت کوئی مسلمان کو دوپتہ تو نہ اوڑی لیکن ہدار مسلمان ہندو عورتوں کا ٹیقہ تو ضرور لگا لیتی ہم نے یہ راست کھولے حدات بدلے دوستو نبی کا فرمان سنو جب اللہ اس کے رسول کا جو عہد توڑے گی کہو اللہ کیا عذاب دے گا دشمن قوم کو کافر غیر مسلم قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا بات تو درہ سخت ہوگی لیکن بتاؤ ایک جبرا اور ہے اس میں فاخدوا بادما فی ایدی ہم فاخدوا بادما فی ایدی ہم ذرا سوچو ایک جملے میں اللہ رسول نے کتنی بات بیان کر دی فاخدوا بادما فی ایدی ہم اے لوگو فاخدوا بادما فی ایدی ہم اللہ تو ان کے پاس جو کچھ تھا جو دشمن قوم مسلط ہوگی صرف حکومت نہیں کرے گی ظلمی نہیں کرے گی بلکہ ایک بڑی عجیب چیز اللہ سنگ باتا ہم فاخدوا بادما فی ایدی ہم ان کے پاس بہت ساری جو چیزیں ہوگی ان میں سے بہت سے چاری ساری چیزوں کو وہ حکومت کرنے والی غیر مسلم قوم ان سے چھین کے اپنے قبضے میں لے گی گستہ تو نہیں ہو جائیں گے گستہ تو نہیں ہوں گے پاکستان کتنا بڑا تھا یہ اس طرف سے ایک مسلمان ملک دوسری طرف سے مسلمان ملک اور بیچ میں کیا تھا انڈیا تھا تھا نا بیچ میں کہیں کسی طرف بھاگنے کا چانس نہیں تھا لیکن جب ہم نے بات تو سخت ہے لیکن یاد رکھنا جب ہم نے ملک بنا لینے کے بعد شرکنہ ختم کیا بنات نے ختم کیا اور ہر سال ہم مالک پاکستان زندہ باد مناتے ہیں سب کچھ تو کرتے ہیں لیکن شرک کو کبھی مٹایا نہیں نیتیجہ کیا نکلا پاکستان ایک طرف رگت دوسرا پاکستان آلکھ ہو گیا ہوا کی نہیں ہوا کس نے کروایا بولو کس نے کروایا تمہاری دولت تمہارے ملک تمہارے بہت ساری انعاقے جو ہوگے اور دشمن قوم اب تم سے چھیل لے گی آج مسلمان اپنے ملک میں رہ کر گئی شاید اپنی دولت کا مکمل مالک نہیں ہوگا کیوں ہم نے اللہ کے اہد کو توڑا اور رسول سلم کے اہد کو توڑا نمبر پاس آخری گناہ آپ نے شاید پہنیا حالات ہم نے بدلا ہے اللہ نے بدلا ہمارے کارناموں کی ہمارے کرتود کی بنا پانچوہ گناہ مالک اہمت ب کتاب اللہ و ی تخی ی ر م ما ان ز اللہ اور جب ہمارے بڑے لوگ ہمارے ذمہ دار آخر ما رہے ہیں جب ہمارے امت کے بڑے لوگ نہ تو کتاب اللہ کا کو اپنے ملکے میں نافذ کریں گے مال تحکم احمد کتاب اللہ اور جب ہمارے بڑے لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کو کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جب کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے نہیں ہوگے جب ہماری امت کے عدالتوں میں کوٹ اور کچھہریوں کے اندر کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا اَنزَلَ اللَّهِ اور کتاب سنت کو اپنے لئے خیر و برکت وروج جو ترقی کا سبب نہیں سمجھیں گے وہ سمجھیں کہ ترقی ترنا ہے تو قرآن سنت کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر جب لوگوں کا یہ نظریہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کیا ترین جار اللہ بَعَسَهُم بَعِنَهُم تو مسلمانوں کو آپس ہی میں اللہ لڑا لڑا لڑے گے مسلمانوں آپس میں لڑو ہم کہتے ہیں دوسرا لڑاتا ہے فلا لڑاتا ہے یہ ایجنسیاں ہم کو خراب کر رہے ہیں ساری ایجنسیوں سے پہلے اور سارے بدماشوں سے پہلے تو لڑا سوچو ہمارے عامال کی بنا پر اللہ نے ہم کو لڑا یا اللہ تعالی لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا اور آج ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ساری مشکلات ہمارے اندر آئی ہیں اللہ رسول نے فرمایا یہ محاضروں کے گروہ یہ پانچ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں محفور رکھے یہ پانچ برائیاں جب آ جائیں گے تو کہیں امن امان شکون عزت اور خیر و بقت باقی نہیں رہ جائے گی اللہ تعالی سے دعا کرو ہم میں ان تمام برائیوں سے بچائے آخر میں ایک چیز اور بتانے آپ کو ان کا حل کیا ہے بھائی ان کا حل کیا ہے قرآن پاک کی ایک آیت اس کا حل کیا ہے میرے بھائیوں اللہ رسول نے حدیث کے نرشات رمایا یہ تمہارے اوپر جو سب کچھ مسلط ہے سنن نبی دعوت کی رواہ یہ ساری چیزیں تم پر جو مسلط ہیں اس کا حل ایک ہے کیا حتی ترجعو الہ دین دوبارہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف واپس آ جاؤ ایک ہی حل ہے میرے بھائیوں دوبارہ کہاں کتاب اللہ سنت رسول اور دوبارہ دین اور شریعت کی طرف واپس آ جائے اس کے علامہ کوئی حل دوسرا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پوری امت مسلمہ پھر دوبارہ دین اسلام کی طرف آئے ہمیں صبر و تحمل کی ضرورت ہے ہمارے اندر استقامت کی ضرورت ہے ہمارے اندر یہ سارے جدوات ہو نمبر ای اس راہ ہمیں آنے واری مسئیبتوں پر صبر کریں نمبر دو توبہ استقفار کریں نمبر تین دین اسلام کی طرف کتنا بس پانچ منٹ اللہ تعالیٰ اس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت سے نواد جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے جو فتن فساد اچھوٹی سے بعد پانچ منٹ باقی ایک بات بتا دیں آج دیکھو میں برطانیہ میں تھا وہاں بھی جہاں بھی گیا ہر جگہ ہندوستان میں طلاق کے مسئلے کا بڑا تحفظ شریعت کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے مسئلہ آج بھی لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے رہائیو دیکھو آخر حکومت کو یہ چانس کس نے دیا کس نے دیا بھائی مسلمانوں میں دیا کیوں سنت کے خلاف طراب دیتے رہے طلاق کیسے دیا انہوں نے سنت کے خلاف اگر سنت کے مطابق طلاق دیتے تو کبھی نوت نہ آتی اور ابھی بھی کچھ آئے صحافی لوگ ہمارے پاس حیدر آباد دکن میں کچھ پروفیسٹر سے کچھ ڈاکڑ پڑھتے آپ کا کیا موقف ہے میں نے تھوڑی سے تفصیل بیان کی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہیں گے کہ اگر ایسے طلاق دینے کے اسلام حکم ہے تو اس سے اچھا نظام تو کائناہ کو کوئی بنا ہی نہیں سکتا کیا طریقہ ہے طلاق دینے کا ہم نے کھولا نا ہم نے ان کو چانس دیا سنت کی مخالفت کرنے دیکھو سب سے پہلے اسلام نے ہم کو کیا بتایا ہمارے مشایق انشاءاللہ تفسیر سے بتائیں گے آپ لوگوں کو واقعی اگر مسلمان اسلام کی خود حفاظت کرتا ہے تب ہی دوسرے بھی حفاظت کرتے جب مسلمان خود ہی حفاظت نہیں کرتا پانچ وقت کے نماز کے حفاظت مسلمان نہیں کر رہا ہے تو طلاق کی حفاظت کیا کرے مسلمان نبی کی سنت کی حفاظت سے زیادہ بدات کی حفاظت کر رہا ہے مسلمان بتائیے سنت کی حفاظت سنت ضائع کر رہا ہے اور بدات کی وہ حفاظت کر رہا ہے سنت کی مخافت کر ہے بدات کی دعوت دے رہا ہے ہم نے خود اسلام کو ضائع کیا ہے آج سارے مسلمان آپ ہندوستان پاکستان میں لڑتے ہیں طلاق کے بارے میں ایک ہی بات آپ کو بتاتی طلاق تب دینی چاہیے اس کے کیا مراحل ہیں نمبر ایک اللہ نے فرمایا اگر تمہاری بیوی اپنی بیوی میں کچھ عیب دیکھتے ہو اللہ سورة نیسا کی آئے اگر کچھ عیب دیکھتے ہو دو چار گلتیاں ہیں تو اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھو اگر اس کے کچھ نقائص ہیں تو سبر کرو گے تو ایجر اللہ فی خیر ممکن ہے اللہ تعالی تمہارے سبر کی برکت سے تمہاری بیوی میں بہت زیادہ خیر و برکت پیدا کرتے ٹھیک ہے نمبر دو اگر اللہ رب العالم بیان فرمایا اس پر نہ ہو سکا بی بی اسلام نہیں کرتی فائدو ہن کیا کرو فائدو ہن تو عورتوں کو نصیحت کرو کہ یہ غلط ہے شیخ کے پاس لے کے آجائے کسی عالم کے پاس لے کے چلے نہ سمجھانے اگر نصیحت قبول کر لے بہت اچھی ہے اگر نصیحت نہ قبول کرے ابھی بھی طلاق نہیں دینا جائے اللہ نے کیا فرمایا وَحَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَوَاجِ ایسا کرو ان کا بستر الگ کر دو اور اللہ نے بستر الگ کرو ایسا نہیں کہ کمرہ چھوڑ دو یا پاکستان میں طلاق دو چلے آؤ بھارن کے اندر بیٹھ جاؤ اور اگر وہ اپنی گلتی کا حساس کرتی ہے کہ شوہر روٹا ہوا ہے بستر الگ کر دیا ہے الگ سو رہا ہے سوچو کتنا بہترین طریقہ اس نام نے طلاق نہ بتایا اب آپ اس پر کیا کریں کچھ دن الگ رہیں عورت کو اگر حساس ہو گیا گلتی کو تو آپ کے ہاتھ پیر پڑ کر مادرت کر اس کا حق ہے اسلام نے یہ بھی جائز کرام نہیں دیا کہ آپ اپنا گھر چھو کر کے باہر جا کے سوئیں اپنی خواب گاہی میں اپنے کمرے میں چھلو ایسے بھی کچھ دن گزر گیا اگر اس پر بھی بات نہ بنی تو اللہ نے لیکن ہم مارتے سب سے پہلے ہیں اس لئے چھر پیدا اور مارو کیسے اللہ نے اشارت نمائیا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ مسواہ کہ اسی کلم سے مار دو چھار کر اور ہم چاہ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ خبردار کبھی بیوی پر ہاتھ اٹھانت لا تبر بالوجہ کبھی کیا کہتے ہیں ایسا مارے کہ گھلیا تمہارا بگر جائے دا سوچو کتنا بہتری طریقہ اسلام ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ سلوی شاہ تروایا مارو نہ تو زخم آئے اور نہ تو تمہارے مارنے کا عورت کے بدن پر نشان پڑھے سوچو سوچو ہمارا کیا ہوتا کھو پیڑائی کر دیئے سسروال والے میڈیکل کروائے پھر کیس بن گیا کیوں ہماری عورتیں روٹی ہوئی کوٹ میں گئیں ہم نے چانس دیا ہندوستانی مسلم عورت تم نے چانس دیا حکومت کی کیا جنات کی مداخلت کرے ہم نے چانس دیا ہماری عورتیں وہاں گئیں ان کے پاس پھر اگر مارنے کے بعد بھی بات نہ صدری ابھی بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے سن رہے ہو نا ہم سب کچھ پہلے کرتے ہی اور یہاں طلاق جو سب سے آخری چیئے کیا جائز نہیں آپ لوگ سوچ تین تین طلاق کا طریقہ بڑا مشکل ہو گیا ابھی بھی طلاق دینا جائز نہیں سورة ان اتنے سارے تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اگر ابھی میاں بیوی کی مسالت نہیں ہو رہی ہے اب معاملہ گھر کے باہر جائے اللہ اکبر ابھی تک جتنا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا رکھا ہے میاں بیوی کے اپنے درمیان رکھا ہے ابھی نہ باپ کی مداخلت بعد اگر میاں بیوی سے مسئلہ نہیں صدر رہا ہے تو ابھی طلاق نہ دو اللہ نے بیان فرمایا ایک لا آدمی سمجھ بوجھ والا لڑکے کی طرف سے اور دوسرا لڑکی کی طرف سے اب یہ دونوں مل کر کے دونوں کے حالات کا جائزہ لیں گے کہ آنکھ اتنا دن ہوگے دونوں میں کیوں نہیں بن رہی ہے ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد آخر کونہ ہی بن رہی ہے اب یہ دونوں جائزہ لیں گے اللہ کیا فرماتے ہیں این یریدہ اصلاح یعفق اللہ بینہما اللہ کا فرمان ہے اگر یہ دونوں خیر خواہ ہیں دونوں پنچ سمجھ گئے نا ایسا نہیں کہ ہاں ہم نے تو ان کو مخلص سمجھا لیکن وہ سمجھ گئے نا اللہ فرمان ای یریدہ اصلاح اگر یہ دونوں ست کے دل کے ساتھ دو میاں بیوی میں مصالح چاہیں گے تو ان دونوں کے اخلاص کی ورکت سے اللہ رب العالم میاں بیوی میں علفت محبت پیدا کر دے گا دیکھا آپ نے اب اس پر بھی بات نہیں بنتی تو آخر میں سورة الطلاق فَطَلْلِكُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عورت ایسے وقت میں طراب دو عورت پاک ہو پاک ہو اور ایسی پاکی جس میں شوہر بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو اور صرف کتنا دے ایک طراب ایک طراب دے اب ایک طراب دینے کے بعد ابھی ایک طراب دیا لیکن بیوی کو گھر سے بھگانی کی اجادت ہے وہی اپنے گھر میں رکھو اپنے ساتھ یہاں اگر تم اتنا دینی ہے ایسا نہیں پاکستان پہانے سے بھیدہ اب گئی تو یہاں ترات نہ مال یہ بھی حرام ہے اس میں تمہاری پکڑ ہوگی جہاں تم رہتے وہی اپنے ساتھ رکھو شاید کہ تمہارا دل کبھی نرم آجائے بچوں کو دیکھ کر کے عورت کے مستقبل کو سوچ کر کہ میں چاری کیا کرے گی طلاق دے دے کہاں جائے گی یا اس کو اپنے قصور احساس ہو جائے تاکہ اس کو روجو کرنے کا حق حاصل ہو اللہ آپ کو پتہ نہیں اگر اسی گھر میں رہے گی تو ممکن ہے اللہ کوئی راستہ پیدا کر آپ اگر نہیں بن سکی تو اگلے مہینے میں ایک طلاق پھر اس کے بعد رجوع کا حاصل ہے نہیں بن سکی پھر آخر میں تیسری طلاق کیا خیال ہے اتنے میں کسی کو طلاق پڑے گی مسال اگر اندیا گورنمنٹ مداخلت کر رہی ہے تو ہمارا قصور ہے گستالم قوم کو قصور ہے ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا طلاق دینے کا عورتوں ہاتھ ہم نے چھیل لیا عورتیں دکھی ہی پولیس کے پاس گئی پھر پولیس نے ہنگام اشرارتیں شروع کر دی ہیں اسی لیے ایک آخری چیز اور بتا دیں آپ کو ابھی انڈیا میں کانفرنس ہمارے پاس جمعیت علماء ہند ان کے بڑے بڑے مفتی آئے ہمارے پاس یہ بلکل گوہ کا نام سنو ہوگا آپ لوگوں نے گوہ کے بارڈر پر ہم تھے ایک لوگ کانفرنس وہاں آئے آپ سے کچھ بات کرنی ہے بولیں بھائی تحفظ شریعت میں نے کہا بالکل تحفظ شریعت کی اللہ اکبر آپ شروع کر رہے ہیں اور میں نے کہا انگریزوں نے جب 1857 میں ہمارے ملک پر تہدہ ہند پر قبضہ کیا تو اس وقت تحفظ شریعت کا سب سے پہلے جس نے بیڑا اٹھایا تھا میں نے کہا بھائی جماعت اہل حدیث تھی آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں تحفظ شریعت یہ طلاق کا مسئلہ ہے میں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں اللہ اکبر میں نے کہا طلاق کی کتنی کسمیں ہیں طلاق کی کتنی بڑے گفتی صاحب بڑے پریشان ہوئے کبھی بڑے آگے طلاق سنی اور طلاق بڑی طلاق سنی کیا جیسے میں نے تفصیل بتائی میں نے کہا یہ ہے اور بڑے کیا جاؤ میں نے طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا میں نے کہا آج تک ہم سے آپ لوگ لڑتے ہے کہ تیر مجلس کی ایک طلاق عمر فاروق نے رائج کیا ٹھیک لیکن عمر فاروق ماں نے کہا طلاق بیدئی بھی کہہ رہے عمر فاروق نے نافذ کیا لیکن پھر بھی کیا رہ گئی آپ کے نتی کو طلاق بیدئی تو کل لو بیداتین دھرالا و کل لو دھرالتین فنار پڑھتے بھی ہیں آپ لوگ پھر بھی کو وہ طلاق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی پریشان بڑی پریشان میں نے کہا درہ سوچو اگر آپ طلاق بیدئی کہتے ہیں آپ پورے ہندوستان کے مسلمان کھڑے ہو جائیں نہیں سننی طلاق ہنے چاہیے سننی طلاق چاہیے اور سنت کے مطابق طلاق دے اللہ کی قسم ایک مسلمان بھی کبھی ہندو کے بعد کوٹ میں کیسے لکھ نہیں جائے مسئلہ یہ ہے ہم کہتے ہیں بیداد بھی ہے اور اس پر عمل بھی کر مشکل اصل یہ آئی ہے تو میرے بھائیو سننی اور بیدی اگر بیدی چھوڑ دی جائیں اور سننی طلاق دی جائیں تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہماری عورتوں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ ملکی دعوی باقی انشاءاللہ کل اکل کوری دعوی استغفر اللہ من کل دن بیوان تو بھی لئی عجیب بٹھ بٹھ آئی یہ شہی آپ کا تصدیر خیر ہو رہا ہمیں پتا ہی نہیں تھا اللہ تعالی جزا خیر دے حضرت شیر انشاءاللہ کل کا زبرا میں ابو بکر مسجد میں منامہ میں اتباع سند اور اس کی تقاضی تشریف لائیے جزا اللہ خیر آمد مرہوم وہ تو بونٹیار کے تھے نی شاہ صاحب شاہ خریہ سن